ناشتہ کے اندر جتنا اچھا ناشتہ کر سکتی ہیں کر لیں اگر آپ اٹھتے ہی آدھے گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لیں گی اور اچھا ناشتہ کریں گی تو بھی آپ کچھ حد تک اس نقصان کو سہ جائیں گی جو آپ نے اپنی ناشتے کے ٹائم کو آگے لے جا کے کی ہے لیکن اگر آپ اٹھنے کے دو گھنٹے بعد جا کے تین بجے ناشتہ کر رہی ہیں اور ناشتے کی ٹائپ بھی غلط ہے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی ایجنگ تیز ہو رہے گی یہ میری بات یاد رہی گی اچھی ڈائیل کے ساتھ ایکسرسائز کتنی ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ انسانی صحت پر پچاس سے ساٹھ پرسنٹ جو ہے وہ خوراک کا رول ہے صرف ٹینٹو ٹوئنٹی پرسنٹ جو رول ہے وہ ایکسرسائز یا حرکت یا ورزش یا اس میں میں ایکسرسائز یہ جم کی بات پرٹیکلر نہیں کر رہی میں حرکت کی بات کر رہی ہوں یعنی گھر کے کام کرنا بھی اسی میں شامل ہوتا ہے تو تقریباً 15% to 20% یعنی موومنٹ اس کو ہم کہتے ہیں یعنی حرکت آپ بیٹھ پہ بیٹھے رہیں گے تو وہ ایکسرسائز نہیں ہے تو ووک ہے سیڈی چڑھنا ہے گھر کے کام ہے جم جانا یوگا جس طرح جو بھی چیز آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے ٹائم اور آپ کے سکیجل کو سوٹ کرتی ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے تقریباً 20% سے 20% رول ہے اس کا اچھے ڈاکٹر صاحبہ کچھ لوگوں کو پانی پیا بھی لگتا ہے اور کچھ لوگوں کو ایکسٹر ڈائیٹیں نہیں پڑتی ہے تو ایسے لوگوں کو کس طرح سے اپنی ڈائیٹ مینٹین رکھنی چاہیے پانی پیا لگتا ہے آپ نے کہا جی 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 کچھ لوگوں کو ایک محاورہ پانی بھی لگتا ہے جی جی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے وہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا میٹابولزم سلو ہوتا ہے کچھ لوگوں کی باڈی ٹائپ ہوتی ہے کہ ان کا اندرونی جو نظام ہے وہ تھوڑا سلو چلتا ہے ہر چیز آہستہ میٹابولز ہوتی ہے وہ سلو آپسیڈائزر یا سلو میٹابولک ریٹ والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کرنا یہ چاہیے کہ خوراک کے ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ انہیں خاص خوراک لینے چاہیے میں انہیں یہ کہوں گی کہ وہ خوراک کے جب ڈسپلن کو فالو کریں گے اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک گاڑی چل رہی ہے آپ اس کو دھکا لگائیں گی تو وہ تھوڑی سی تیز چلے گی یہی مثال ہے لوگوں کی جن کا میٹابولزم سلو ہے ان کی گاڑی سلو ہے آپ فود ٹائم پر لے کے اس میٹابولزم کو ایک پش دیتے ہیں ایک دھکا دیتے ہیں تو ان کا میٹابولزم بھی ہم اٹھا لیتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کا میٹابولزم سلو ہے ان کو تھوڑی سی تضابیت والی خوراکیں جیسے لیمن ہے یا گریف فروٹ ہے یا پروٹینز ہیں یا دہی ہے چیز ہے اس طرح کی اگر وہ خوراکیں اپنے معمول میں زیادہ رکھیں گے تو ان کا میٹابولزم آپ اٹھا سکتے ہیں اور یہ لوگ اپنے بیسے بھی پانی کے انٹیک کا خاص طور پر خیال رکھیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پانی سے موٹیوی ہوتے ہیں پانی ریٹین بھی زیادہ کرتے ہیں اور ان کی جو سکن وغیرہ یا جو مسل ہے وہ پانی کے غلط استعمال سے سیگ بھی کرتا ہے یہ وہ کیٹیگری ہے ان لوگوں کی تو ویسے بھی پانی تو لگتا ہے جو لگتا ہی ہے لیکن پانی کے انٹیک کا اور لیکوڈز کا باقی لیکوڈز کا جس میں کوئی ڈرنک ہے یا جوسز ہیں یا لسیاں وسیاں ہیں ان کا ان لوگوں کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے جن کا سلو میٹابولزم ہے یا جو ذرا دیر سے وزن ہوتا ہوتے ہیں یا تھوڑے بلکی ہوتے ہیں تو ان کو اپنے فوڈ انٹیک یا فوڈ ڈسپلن کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے چائے چائے ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے چائے بھی ایک میڈیسن ہے اگر وہ صحیح طریقے سے لی جائے چائے کا غلط انٹیک اس کو پوائزنس کر دیتا ہے چائے سے میرا خیال ہے میں نے جتنا یورک ایسڈ بڑھتے دیکھا ہے کسی اور تیس سے نہیں دیکھا کیونکہ لوگ دس پندرہ کپ چائے کے پیرے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چائے سے فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ پھیکی چائے نہیں ہوگی وہ شکر والی چائے اور میں شکر گوڑ کو کہتی ہوں یعنی گوڑ کا جو پاودر ہے اس کی چائے اگر یہ لوگ پیتیں گے تو ان کی بوڈی ذرا ٹونڈ اپ رہے گی ان کا میٹابلزم اچھا رہے گا اور یہ بہت زیادہ بلکی نہیں ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ نزاجن بھی تھوڑے سلگش ہوتے ہیں ذرا سستی کا شکار ہوتے ہیں ان کا تھاٹ پراسس بھی جو ہے وہ سلو ہوتا ہے تو یہ جتنی چیزیں میں نے بولی ہیں وہ ان لوگوں کو منٹلی بھی آکٹیو ہونے میں ہیلپ کریں گی وہاں بھی ہیلپ کرتی ہیں